اسلام علیکم میرے پیارے ناظرینوں میں ہوں آپ کا دوست میزبان عمران آج کے خاص ویڈیو لے کر آج پھر سے ایک بار حاضر ہو چکا ہوں ناظرین بکرائید آنے والی ہیں اور بکرائید کے تیاریاں بھی بزاروں میں خوب دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہر سال بکرائید کے اتیوہار ہر مسلمان بڑے ہی دھومدام سے مناتا ہے اور اللہ کے نام حلال جانوروں کی قربانی کرتا ہے لیکن ناظرین جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بکرائید پر بکرے کے علاوہ بھی اسلامی کتابوں میں بتائے حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے لیکن پھر بھی ایدو لازا کو بکرائید کیوں کہا جاتا ہے اور کیوں ہر سال بکروں کی مانگ ہی زیادہ ہوتی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مہنگے سے مہنگے بکروں کے بارے میں بھی بتانے والے جن کی قیمت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے اس لئے ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین جیسے کہ آپ سبھی کو پہلے سے ہی معلوم ہوگا کہ اسلام کی پہلی قربانی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے ان کی سب سے زیادہ دل عزیز چیز قربانی میں مانگے تھی تو انہوں نے بینا کچھ سوچے سمجھے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی فرمابر تاری سے بہت خوش ہوئے اور حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمہ رکھ دیا گیا تو اس طرح اسلام کی پہلی قربانی دی گئی یہ کی وجہ ہے کہ عید العزا کو بکرائید بھی کہا جاتا ہے ناظرین اس سال یعنی کہ دوہزار تیس میں بکرائید انتیس جون کی ہے بکرائید کا چاند انیس جون کو ہی دیکھا جا چکا ہے اور سبھی مسلمانوں نے بکرائید کیلئے اپنی تیاریاں شروع کر دیئے دوستو بکرائید پر بکرے کے علاوہ اور بھی کئی حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے اسلام میں ہر مسلمان پر قربانی فرض ہے جس کی مالی حالت تندرست ہو اس پر قربانی کرنا فرض ہے اگر کوئی قربانی کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے تو وہ کسی بڑے جانور میں کئی لوگوں کے ساتھ مل کر حصہ بھی کر سکتا ہے اسے کے ساتھ ناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے نکالنا سنت ہے پہلا حصہ ہمیشہ گریبوں اور مفلسوں کے لیے جو قربانی کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں دوسرا حصہ اپنے رشتداروں کے لیے رکھے خاص طور سے ان کے لیے جنہوں نے نہ تو قربانی کی ہے اور نہ ہی حصہ تیسرا حصہ قربانی کرنے والا شخص اپنے اور اپنے پریبار کے لیے نکال سکتا ہے لیکن قربانی کے گوشت کو سب سے پہلے جو بھی شخص اپنے لیے رکھتا ہے یا نیت خراب کرتا ہے تو یہاں پر ناظرین اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے اور وہ گنہگار ہو جاتا ہے تو چلیئے ناظرین اب آپ کو دنیا کے سب سے بڑے اور مہنگے بکرو کے بارے میں بتاتے ہیں ناظرین ہمارے پڑوسی ملک میں بکرائید پر بہت دھوم مچی رہتی ہے کیونکہ ناظرین ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی پاکستان میں بکرائید کے اسپاس ایک بڑی بکرا منڈی لگتی ہے جہاں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک سندر اور مہنگے بکرو کی افراد دیکھنے کو ملتی ہے اور ناظرین جو مومین پورا سال بھر بکرو کو بڑے لاد پیار سے پالتے ہیں انہیں بکرائید کے لئے تیار کرتے ہیں تو وہ انہی بکرو کو لاکھوں اور کروڑوں میں بیچتے ہیں ایک ایسا ہی بکرا ہے جس کا وزن دو سو کلو سے بھی زیادہ ہے اتنے وزن کا یہ بکرا ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے بکرائید کے مالکہ کہنا تھا کہ وہ اپنے اس بکرائید کو روز دودھ دہی اور سوکھے میوے کھلاتا تھا تو ناظرین ذرا اس بکرائید کی خوبصورتی پر غور تو کیجئے اس کے سندر گھنے بال اور اس کا جسم اس کے خوبصورتی بیان کر رہا ہے تو ناظرین اس بکرائید کے مالکہ کہنا تھا کہ اس بکرائید کے خوراک میں سات کلو سے زیادہ چارہ دو کلو سے زیادہ چنا اور کئی لیٹر دودھ مکھن دہی شمار رہتا ہے اس بکرائید کے خوراک کی وجہ سے اس بکرائید کے لالن پالن میں روزانہ پندرہ سو روپے کا خرچ آتا ہے اور بکرائید کے موقع پر یہ بکرائید سب سے اونچے داموں میں بکا اور جس کی قیمت جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ اس بکرائید کی قیمت پانچ لاکھ روپے تائے کی گئی تھی اب ناظرین اس بکرائید پر آپ نظر ڈالیے یہ بکرائید جتنا معصوم دکھائی دے رہا ہے دراصل یہ اتنا ہے نہیں بلکہ اس بکرائید کے نکرائید تو آپ سے بھی زیادہ ہوں گے اس کے سفید شاندار پوشاک جیسے بال اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے ہیں اس بکرائید کا وزن دو سو بیس کلو ہے اور اس کی لمبائی پانچ فیٹ سے بھی زیادہ ہے اس بکرائید کو دیکھ کر آپ کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ابھی یہ محض ڈائی سال کا ہی ہے لیکن اس کے اتنے تگڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بکرائید سردیوں میں دیسی گھی کی خوراگ لیتا ہے اور گرمیوں میں مکھن دہی کھاتا ہے یہ بکرائید بہت نکھریلا ہے کیونکہ یہ تب تک کچھ نہیں کھاتا جب تک کہ اسے کوئی بھی اپنے ہاتھوں سے نہ کھلائے لہٰذا بکرائید کا مالک ہر پہر اس بکرے کی خدمت میں ہی حاضر رہتا ہے تو اب ناظرین ہم آپ کو اس بکرے کی قیمت بتاتے ہیں جس سے سن کر آپ بھی چونک جائیں گے تو ناظرین اس بکرے کی پوری قیمت 6 لاکھ روپے ہے لیکن اس دودھ جیسے سفید بکرے کو دیکھ کر کوئی بھی اسے اپنا بنانے کے لیے اتنی رقم دینے کو فوراں ہی راضی ہو جائے گا اور ناظرین آپ کو بتا دی کہ یہ بکرہ کرانچی شہر میں پلا بڑا ہوا ہے ویسے تو ایک معاملی بکرے کا وزن پچاس سے ساٹھ کلو ہوتا ہے لیکن اگر بکروں کو مکھن ملائی خوراک میں دی جائے تو کوئی بھی بکرہ اتنا ہی تگڑا ہو جائے گا یہ بکرہ گلاوی رنگ کے نسل کا بکرہ ہے اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی اسی نسل کا بکرہ مل جاتا ہے اس نسل کے بکروں کے لمبے چوڑے شریر اور بھاری بھرکم وزن کی وجہ سے ان بکروں کی قیمت عمومن 24 لاکھ رکھی جاتے ہیں اب ناظرین آپ کو ایک ایسا بکرہ دکھاتے ہیں جس کی قیمت سن کر آپ اپنے دانتوں تلے انگلی چبا لیں گے جی ہاں اس بکرے کا وزن 310 کلو گرام ہے اور اپنے وزن کی وجہ سے یہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کے مشہور ہونے کی پیچھے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس بکرے نے حال فلال ہی پاکستان میں ہونے والے بکروں کی کامپیٹیشن کو بھی جیت لیا ہے پاکستان کے فیضاباد میں ہوئے کامپیٹیشن میں سب سے زیادہ وزن والے بکرے کا خطاب اسی بکرے کو ملا ہے اور پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہونے کے باوجود بھی یہ بکرہ اپنے وزن کی وجہ سے پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا ہے اور لوگ اس بکرے کو خریدنے میں لاکھوں روپے کی بولی بھی لگا رہے ہیں لیکن ناظرینین کہ آپ کو پتا ہے کہ اس بکرے کو کتنے روپے میں بیچا گیا ہے تو ناظرینین آپ کو بتا دیں کہ اپنے تگڑے شریر اور خوبصورتی کے وجہ سے اس بکرے کو 45 لاکھ روپے میں بیچا گیا ہے اس کے بعد ناظرینین اب اس بکرے پر آپ اپنی نگاہیں جمائیں گے کالے رنگ کا یہ بکرہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے اور جسے دیکھ کر ہی کسی کا بھی من اسے خریدنے کو کرنے لگے گا یہ بکرہ بھی اپنی خوبصورتی کے وجہ سے پورے پاکستان میں فیمس ہے اور اس کی قیمت بھی لاکھوں روپے میں ہے اس بکرے کا وزن 310 کلو گرام ہے اور اس کی قیمت 40 لاکھ روپے ہے اب ذرا اس بکرے کو دیکھیں اس بکرے کی زندگی کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے یہ بکرہ تھانٹ بانٹ کی زندگی جیتا ہے اور اس بکرے کی قیمت بھی لاکھوں روپے میں ہے اور یہ بکرہ ایسی والے کمرے میں رہتا ہے اس کی لمبائی 6 فٹ ہے اور اس کا وزن بہت زیادہ ہے اس بکرے کی قیمت 60 لاکھ روپے لگائی گئی تھی مگر پھر بھی اس کے مالک نے اس سے نہیں بیچا تھا اس کے بعد ناظرین نے آپ کو بتا دیں کہ یہ بکرہ گلابی نسل کا بکرہ ہے جس کی قیمت جان کر آپ سب ہی حیران ہو جائیں گے اپنے لمبے شریر اور خوبصورت کانوں کی وجہ سے اس بکرے کی مانگ بہت زیادہ ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس بکرے کی قیمت دو کروڑ روپے رکھی گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس بکرے کے مالک نے اس سے نہیں بیچا کیونکہ اس کی نظروں میں اس کی قیمت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اس لئے ناظرین بھلے یہ دنیا میں مہنگے سے مہنگے بکروں کی خرید فروقت کی جاتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ قربانی کے لیے مہنگے بکرے نہیں بلکہ قربانی کرنے والے کی نیت معنی رکھتی ہے اللہ کے راہ میں قربانی کرنے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی کا مطلب مہنگے بکروں کو زبا کرنا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے کیونکہ اللہ جس کی چاہے اس کی قربانی قبول فرمائے آمین سمم آمین اس لئے ناظرین آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اس کے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا پر کلک کریں